بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنا ایک نیا جرنی سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں ویسے تو میں کوئی بہت زیادہ پروفیشنل ٹریڈر نہیں ہوں لیکن ایک ڈیویلپر ہونے کے ناتے چونکہ میں پلٹر ایپ ڈیویلپر ہوں اور ڈیویلپر ہونے کے ناتے جب سے میں نے اپنی ٹریڈنگ جرنی سٹارٹ کی ہے تب سے مجھے اس میں میں نے اپنا جو سیٹ اپ تھا وہ سٹارٹ کیا تھا تقریباً 30 ڈالر کے ساتھ 30 ڈالر پھر 100 ڈالر تو ابھی جو ہے میں اس پہ لانگ ٹریڈ کرتا ہوں لانگ ٹریڈ میں مطلب ڈیلی بیسیز پہ جو ہے وہ ڈیلی بیسیز پہ ایک آدھ ٹریڈ لگا دیتا ہوں اور اس میں ابھی تک جو میرے پاس جو فارمولاز آئے ہیں اور جو چیزیں یہ دیکھیں میں ویڈیو بھی ابھی دیکھ رہا تھا تو مجھے ذہن میں آیا کہ میں نے جو ہے وہ کچھ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کمبائن کے کیونکہ میرے پاس جو ٹریڈ ویو کا ورجن ہے وہ فری والا ہے اس کے اندر میں اپنے انڈیکیٹرز میں نے بہت سے زیادہ بنائے ہوئے جسٹ ایز ایڈیویلپر ہونے کے ناتے یہ جو انڈیکیٹر ہیں یہ میرے نہیں ہیں باقی تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ میں نے خود اپنے ہی ڈیزائن کی ہوئے تو اسی میں سے ایک انڈیکیٹر میں آپ کے لئے لگاتا ہوں جو کہ ثری تھرٹی فارمولا کے لئے بہت زیادہ سوٹیبل ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے ہمارے لئے آئیے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ انڈیکیٹر ہے اس کا میں جو سکرپٹ ہے لیکن یہ آپ کو چلانا بھی نہیں آئے گا لیکن میں آپ کو سمپل بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے یوٹلائز کر سکتے ہیں آپ دو انڈیکیٹر آپ کو چاہیے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ انڈیکیٹر نہ بنے تو آپ اس کو فیلحال میں ابھی سکپ کر دیتا ہوں اس کے علاوہ دو انڈیکیٹر آپ کو بتاتا ہوں جو آپ اس کی جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے فری والے چارٹ پہ دو انڈیکیٹر ہی یوز ہو سکتے ہیں ایک تو آپ نے یوز کرنا ہے یہ والا all candlestick pattern آپ کو candlestick جو ہیں وہ پتا ہونے چاہیے اب آپ یاد نہیں رکھ سکتے candlesticks تو آپ کے پاس یہ والا انڈیکیٹر جو ہے وہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والا کیونکہ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک ویڈیو کا سکرنشوٹ لیا ہے جس کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا تو یہ 3.30 فارمولا میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ جو ہے بسیکلی بہت زیادہ یہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس پر ویڈیوز بنا چکے ہیں already تو میں نے ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کی جیسے نیرج کی اس کی ان کی یہ top جتنے بھی ویڈیوز ہیں پڑی میں نے سب کے ویڈیوز ویڈیوز سنی ہیں اب اس کے اندر جو مجھے ریزلٹ ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ جی اس میں ایک تو سب سے بڑا جو ہمارے جیسے نیو ٹریڈر ہیں ان کو جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ہم اتنے انڈیکیٹرز ڈھونڈے کہاں سے ٹھیک ہے اتنی زیادہ چیزیں کیسے یعنی ایک بندے نے کہا جی آپ کینڈل سٹکس کو بھی فالو کریں ایک نے کہا جی آپ لائنز لگائیں آپ جو ہے وہ سپورٹ ریزلٹنس لگائیں اور یہ ساری چیزیں ہم کیسے کور اپ کریں گے تو ویسے اگر آپ میرے والے انڈیکیٹر دیکھیں اس میں آپ کو ان تمام جھنجٹس کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں بیسیگلی ڈیویلپر ہونے کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے سے انڈیکیٹر اپنے لگا سکتے ہیں تو جیسے ہی میرا یہ والا کہلنے کے ماسٹر انڈیکیٹر مجھے کہتا ہے کہ بائے کرو اس کے بعد پھر باقی پیٹرنس کی طرف میں دھیان دیتا ہوں سپورٹ ریزلٹنس بھی انشاءاللہ میں کچھ کروں گا اس میں ڈائیورجنس بھی آپ کو دکھاؤں گا ڈائیورجنس بھی اس میں ایڈ کی ہو پیورٹ پوائنٹ ہے کینرسٹکس ہے ڈائیورجنس ہے اور موونگ ایورجیز ہے تو یہ میں نے ایک ٹھیک ہے لیکن ہمارا جو تری تھرٹی کا فارمولا ہے اس کے لیے ہم نے جسٹ کیا کرنا ہے EMA cross جو ہے وہ use کرنی ہے EMA cross ٹھیک ہے تو EMA cross indicator جو ہے وہ آپ کوئی بھی use کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہی والا use کرنا ہے کوئی بھی لکھیں ٹھیک ہے پہلے تو آپ نا indicators سے جو ہے وہ عشق کرنا سیکھیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ لگے کہ indicators کو کیسے use کرنا ہے یہ میں نے تمام indicators ان لوگوں کے بنایا ہوا indicators سے ہی combine کر کے بنایا ہے ٹھیک ہے جو اپنی بے ضرورت کے مطابق ہے کیونکہ جب سے وہ ہی کہتے ہیں نا جی necessity is the mother of invention تو جیسے ہی trade view نے کیا کیا کہ دو indicator کر دی ہے تو پھر میرا کام دوسری طرف شروع ہو گیا کہ بھئی نہیں ایسے نہیں یہ دیکھیں جیسے آپ کو یہاں پہ all indicator کا نام نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو تین ہے fib ہے smart money concept یہ ہے اور یہ میرا پی پی favorite ہے ٹھیک ہے breaks and retest ہے تو اس طرح یہ آپ کو different indicators جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے تو ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں سب کے بارے میں باری باری بات کریں گے لیکن آج میں 3.30 پہ target کروں گا ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ 3.30 formula بہت easy ہے اور میرے خیال میں جو ایک دو ویڈیوز ہیں جس میں like انہوں نے guide کی ہے ٹھیک ہے 3.30 مجھے ان کی strategy کافی logically جو ہے وہ لگی ہے یہ ان کی مجھے strategy logically نہیں لگی یہ انہوں نے کہا جی میں نے سن کے جو ہے وہ یہ ویڈیو بنائی ہے تو میں ان چیز پہ believe نہیں کرتا کہ سن کے آپ کے پاس اپنا جو logic ہے 3.30 کا مطلب ہے دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو 3 اور 30 minute کی strategy ہو سکتی ہے یا 3.30 کا مطلب یہ ہے کہ 3.30 کی moving average ہو سکتی ہے یا ان دونوں کا mixture ہو سکتا ہے تو ہم دونوں تینوں چاروں کے ساتھ جو ہے وہ strategy کو apply کر کے دیکھیں گے تو یاد رکھیں جیسے ہی یہ strategy بتاؤں گا فوراں پیسے نہیں لگانے آپ نے اپنی excel sheet کے اوپر میں آپ کو اس کے excel sheet بھی provide کر دوں گا جس میں آپ نے اپنا trade coin buying price selling price اور time آپ نے ساتھ میں mention کرنا ہے تاکہ آپ کو پہلے test کر لیں کیونکہ یہ میں پیچھے دکھا بھی دوں گا نا تو اس سے آپ کے چارٹ پر آپ سے اس طرح کام نہیں ہونا آپ نے جب تک خود یعنی میں بتاؤں گا آپ نے اس کو خود جو ہے جب تک آپ نے test نہیں کر لینا ایک یا دو دفعہ کم از کم ٹھیک ہے آپ نے اپنی اس کے اوپر پیسے نہیں لگانے ٹھیک ہے جی تو ابھی میں جو بتاؤں گا اس میں ایک اور moving average بھی میں use کرتا ویسے میں اگر use کرتا تو میں اس کو یوں کچھ use کرتا ema multi ema use کرتا میں multi ema ٹھیک ہے multi ema use کرتا میں done ہو گیا جی multi ema میں جاتا میں اور اس کو میں جیسے use کر رہا ہوں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں میں 30 اور 200 رکھتا ٹھیک ہے جی پہلی تین ema ہم use کرتے باقی والی دو کو ہم اڑا دیتے ہیں ٹھیک ہے پہلی والی کا color ہم white کر لیتے ہیں اور ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اس طرح white کر دیں that's it اور دوسری ema کو آپ کر دیں جناب yellow اور ٹھیک ہے یہ color اور third three کو کر دیں آپ green یعنی ہمیں اس zone سے اوپر چاہیے that's it کیونکہ ہم uptrend trend is friend یہ کسی بندے نے میں یہاں کچھ یہاں نام تو نہیں آ لیکن اس بندے نے ویڈیو بناتے ہوئے یہ بات کہی ہے مجھے وہ بڑی پسند آئی ہے کہ trend کے اندر ہی آپ کو پیسے ملیں گے trend کے بغیر آپ کو پیسے نہیں مل سکتے میں نے بھی پیسے loss کی ہیں trend کے بغیر تو اب اس لیے میں 200 کو اپنا دوست مانتا ہوں ٹھیک ہے کہ 200 کے بغیر کام نہیں کرنا تو یہ بن گیا آپ کی 330 کی strategy تو 200 کے اوپر جیسے ہی ema3 والی 30 کو cross کرے آپ entry لیں this is a perfect entry ٹھیک ہے آپ اس کے بغیر کام نہ کریں اور entry کا simple formula ہے entry کا جیسے ہی اس کے اوپر closing دے یہاں پہ اگر 3 کی بجائے ہم یہ 3 minute کی میں نے اس لیے use کی ہے 3 ٹھیک ہے یا I hope کہ آپ 30 minute میں اس کو use کر لیں ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ use کر لیں لیکن یاد رکھیں کہ 200 کی moving average سے اوپر ہو 200 کی moving average سے اوپر ہو تو آپ کو فائدہ ملے گا تو یہاں بھی آپ کے پاس اچھا target ہے ٹھیک ہے یہاں بھی اگر آپ ایک ہے کہ یہ بہت لمبی جاتی ہے تو فوراں اس میں entry نہیں کرتے کیونکہ اس کے بعد یہ rule ہے trading market کا کہ جیسی ایک لمبی candle بنے گی وہ کوئی نہ کوئی آپ کو دھچکا لگائے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے اگر آپ 30 minute میں دیکھ رہے ہیں uptrend اصل میں ہم high time frame میں چیز کو چیک نہیں کرتے جو میں نے اپنے flaws سے سیکھا ہے میں آپ کو وہی guide کر رہا ہوں کہ ہم اپنے یہاں پہ یہاں guide دیکھیں یہاں پہ جو ہے candle آپ high time frame یعنی one day لازمی چیک کریں 3.30 کو apply کرنے سے پہلے one day لازمی چیک کریں اور اس کے بعد آپ entry کریں تو آپ کو جو ہے وہ فائدہ ضرور ملے گا تو i hope کہ آپ کو یہ مل جا گا یہ دیکھیں ایک ہی indicator لگا ہے اب اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں candles کی بھی پہچان کے لیے چاہیے تو ہم یہاں پہ وہی indicator use کرتے ہیں all candlestick pattern ٹھیک ہے یہ والا indicator ہے تو اس کو use کر لیں مجھے اس میں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ یہ سارے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں سارے ہی آپ کو بتاؤں گا تو یہ میرے favorite والے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو میرے script ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میرے script بنائے ہوئے یہ my script ہے سارے کے سارے ٹھیک ہے don't worry انشاءاللہ میں آپ کو script بنانا بھی سکھاؤں گا تو اگر آپ developer اگر developer نہیں ہے تو پھر جو میں بنائے ہوئے وہ آپ use کر سکتے ہیں تو اس میں سے کچھ میں share بھی کر دوں گا لیکن وہ لگانے بھی تو آنے چاہیے نا آپ directly لگا بھی نہیں سکتے free والے version ہے تو trade view free والے میں لگانا اور کام چلانا جو ہے یہ shortcut بندے کا ہی کام ہے تو بس یہ ہی ہے تو trading اگر سیکھی نہ سیکھی لیکن یہ point script اور یہ چیزیں جو ہے ہم نے الحمدللہ اچھا اب یہاں دیکھیں یہاں بھی یہ day candle میں بھی formula یہ fit بیٹھتا ہے میں نے اس کو ویسے ہر جگہ ری test کیا ہے تو یہ 200 کی moving average کے اوپر جب کام کرتا ہے تو یہ مزہ کراتا ہے 200 کی moving average کے اوپر ٹھیک ہے یہاں 200 کی moving average ابھی بنی نہیں ہے تو day میں نہیں بنی لیکن early chart میں ہو سکتا کہ یہ بنی ہو اب اس میں جو all candlestick pattern والا جو all candlestick indicator ہے وہ بہت مزیک ہے اب آپ کو جون جون سے indicatorز اس میں سے لگانے ہیں وہ آپ لگا لیں میں نے تو ساری لگائے ہوئے تو اس میں سے آپ اپنی اس کو یہاں بھی side پر رکھیں اور جتنے آپ کو ضرورت ہیں وہ لگائیں جیسے کہ آپ کو morning star کی ضرورت ہے morning star لگا لیں ڈوجی morning star چاہیے آپ کو تو آپ کو جتنے بھی چاہیے وہ سارے اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ اگر نہیں ملتا کوئی تو کوئی بات نہیں ہے اتنے free میں اتنا سے گزارت کریں ضرور فائدہ ملے گا آپ کو i hope آپ اس کو enjoy کریں گے اور re test ضرور کریں ٹھیک ہے کسی کے کہنے پر فورا اسی طریقے سے پیسے نہیں لگاتے یقین مانے ایسا کریں گے چارٹ پہ سب ٹھیک کر لیتے ہیں live آپ کو کوئی نہیں کر کے دکھاتا جو live کرتا ہے ویسے مجھے اس سے کوئی اتراز نہیں ہے وقار زکا صاحب ہیں وہ کرتے ہیں جی کام لیکن میں بھی ان کی بات پہ اندھا دون اعتماد نہیں کرتا جو مجھے پسند ہوتی ہے جو میرے logic پہ پوری اترتی ہے میں اس کو follow کرتا ہوں that's it دوسری بھو کرتے رہے بات ہے جیسے بھی کرتے ہیں جیسے نہیں کرتے لیکن ان کی جو اچھی بات ہے وہ میں نے اٹھا لینا as a developer اللہ نے ہمیں skill دیئے ہم اس کو apply کرتے ہیں اور ابھی آپ کو میں اتنے حیران کن چیزیں دکھاؤں گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے تو ایک demo دکھا جاتا ہوں آپ کو اگر وہ یہاں پہ چل گیا تو یہاں پہ ہے جی میرا یہ جو ہے نا indicator risk ہے اور یہ indicator پھر میں نے بنایا اس کو تھوڑا update کی ہے تو اگر لگ جاتا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں ابھی ویڈیو پاوس کر لیتا ہوں load ہو لے میں شاید تھوڑا time لگے گا یہاں دیکھ سکتے آپ اس indicator میں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں available ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ smart money concept apply کر سکتے ہیں rsi بہت کچھ ہے آپ کے پاس یہاں پہ ان چیزوں کو manage کرنے کے لیے v web بھی ہے تو ابھی بہت مزے کی چیز آنے والی ہے best of luck آپ اس ویڈیو کے انجوائے کریں اور وہ جو میں نے پہلی strategy بتائی اس کو retest کریں اور اس کے اوپر کام کرنے کوشش کریں اور دو trade minimum لازمی کریں اس کے اوپر دو trade minimum آپ نے اسی بات کے ذریعے جیسے میں نے بتائی ہے ویسے کرنی اس کے بعد پھر آپ بے فکر ہو کے لگا سکتے ہیں میں اس میں ابھی آپ کو اور indicator بھی ایڈگر کے دوت آکے آپ کے مزید ویریفکیشن بھی ہو جائے best of luck اللہ حافظ